اگلا سوال ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ اورگنیزیشنز پر پابندی کے حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے آج کل اس حوالے سے خوب گرمہ گرمی جاری ہے آپ کے خیال میں یہ پابندی اٹھنی چاہیے یا نہیں یہ بھی مشکل سوال ہے جی اس کا ایک پوزیٹیو پیلو یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جتنے پولیٹیکل لیڈرز ملے ہوئے ہیں اچھے یا برے وہ انہی سٹوڈنٹ اورگنیزیشنز میں سے نکل کے اوپر آئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ نرسری ہے ہمارے پولیٹیشنز کی لیکن اس صورت میں جب یہ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن کسی سیاسی جماعت کے ساتھ دیورنگ سٹیڈی ایفیلیٹ نہ ہو مثلا میں آپ کو جماعت اسلامی کی مثال دیتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اورگنیزیشن ہے پورے ملک کے اندر اینڈی میں بھی ان کا ہولڈ تھا کراچی میں پھر ایمکیو ایم آگئی پنجاب یونیورسٹی میں تو صرف جمعیت ہی تھی آپ سمجھ لیں انجنیر یونیورسٹی لاہور میں ٹیکسلا میں ایم ایس ایف بھی اور جمعیت بھی یہ رہے ہیں ان کی ڈیکلیڈ پولیسی تو یہ ہے کہ جو جمعیت کا رکن ہے نا وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گا جماعت اسلامی کا وہ پولیٹیکل میمبر نہیں ہوگا اگر اسے جماعت اسلامی جوائن کرنی ہے تو پہلے اسے جمعیت کو ریزائن کرنا پڑے گا لیکن یہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا ان وال ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ بتائیں پرائم میرسٹر عمران خان صاحب اس وقت نئے نئے جب تھے انہوں نے سیاسی جماعت بنائی نئینٹی سکس میں تو ان کی خوب پٹائی بھی کی تھی جماعتیوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو بھی رکھی بھی ہے وہ یہودی جائنٹ اور یہ وہ اس چکر میں پھر یہ والے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں ساد رفیق صاحب نے بہت زبردست نپی تولی تقریر کی ہے ہماری پارلیمنٹ پہ باقی تو ماشاءاللہ سارے اس رو میں بیگ ہیں نا کیا پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کیا نون لیگ سارے کہہ رہے ہیں جماعتوں سے بندی اٹھائے سٹوڈنٹ اورگنیزیشن ہونی چاہیے ایک اس بندے نے یہ تقریر کی ہے کہ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن ہو لیکن یہ نہ دیکھیں یہ بھی پھر ساتھ دیکھئے گا کہ یہ پبندی اٹھانے سے کہیں پھر سٹوڈنٹ کی لڑائیاں پولیٹیکل ایفلیشن پولیٹیکل جماعتوں کی بنیاد میں نہ ہو تو ہوتا ہی ہے ایسے ہی ہے ایم ایس ایف کیا ہے مسلم لیگ کی مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن تحریک انصاف والوں نے آئی ایس ایف بنائی ہوئی ہے اس طریقے سے جماعت اسلامیوں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی ہوئی ہے تو پولیٹیکل ونگز تو خود بخود بان جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اسلام بھی آ جاتا ہے الٹی میٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے محول کے اندر ان چیزوں کا ہمیں فائدہ تو بہت کم ہوا ہے نقصان زیادہ ہوا ہے میں خود اس چیز کو سفر کر چکا ہوں ہم جب انجیننگ یونسٹی میں پڑھتے تھے تو ہماری یونسٹی میں میرے جانے سے پہلے میں تو نینٹی فائیو میں ایڈمیٹ ہوا تھا وہاں پہ ایڈمیشن میرا ہوا تھا تو نینٹی ون میں وہاں پہ دو ایم ایس ایف کے لڑکے اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے قتل کیے تھے تین اور اس کی وجہ سے پھر جمعیت وہاں سے ختم ہو گئی اور پھر ایم ایس ایف والے منظر عام پہ آگئے اور پھر جب آپ کو بتا ہے بینظیر کی حکومت آئی تو نینٹی سکس میں بینظیر کی حکومت اروج کے اوپر تھی تو وہ ایم ایس ایف کو مار کے پی ایس ایف بن گئی وہی ان میں سے کئی لوگ پی ایس ایف میں چلے گئے اور میں نے یہ پھینٹیاں لگتے ہوئے خود دیکھی ہیں اچھا نینٹی سیون میں جب وہ جیت گیا انتخاب نواز شریف صاحب تو چونکہ مسلم لیگ کی حکومت آگئی تو وہ جو پی ایس ایف والے تھے ان کی پھینٹی لگتے ہوئے پھر میں نے دیکھی ایم ایس ایف کے ہاتھوں اور یہ سارا تماشا لگا رہا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا وہ کورس جو چار سال میں انجینئرنگ یونسٹی میں ختم ہوتا تھا وہ آلموس پانچ سال میں ختم ہوا اور ہمارے بعد جب یہ تنظیموں پر بندی لگی تو اب چار چار سال میں انجینئر بن کے نکل رہے ہیں تو اوورال تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے نقصان زیادہ ہوئے کیونکہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ آرگنیزیشنز کو بنائیں میں اس حق میں ہوں لیکن لسانی بنیادوں پہ سیاسی بنیادوں پہ نہ ہوں اور یہ نام بھی ختم کرے اسلامی جمعیت طلبہ یا آئی ایس ایف ایم ایس ایف یہ تو ناموں میں ہی یہ بریلوی دیوبندی آلی دیسی پانچ جاتا ہے نا نام ہی ہے نا زیرہ وہ اٹیشڈ ہیں ان کے ساتھ اس کی بجائے آرگنیزیشنز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کی ویلفر کے پوائنٹ آف یو سے ہوں کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ملازمین ہیں وہ بھی فل بدماش بنے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس اپنے جائز حق بھی ان سے نہیں لے پاتے ایک ہاسٹل میں ہاسٹل میں پانچ سال میں نے گزارے ہیں مجھے پتہ ہاسٹل کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں ہاسٹل کا ایک وارڈن ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں مالک ہوں اس ہاسٹل کا کہ اگر کہیں پہ کوئی واشنوم خراب ہے کہیں پہ لوٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے تو اس کو رینج کرے گیزر خراب ہے سردیوں میں گیزر کو رینج کرے ان کو جا کے کوئی شکایت کرتا تھا تو وہ آگے کتے کی طرح پڑھتے تھے اور اگر ہاسٹل کے اندر دو تین ہاسٹل میں ملا گئے کوئی ایمبولنس ہے تو وہ ان کے ذاتی کاموں میں لگی ہوتی تھی اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کو ہاسپیٹر لے کے جانا ہے تو وہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہوتے ہیں چیزیں تو جب سٹوڈنٹ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آرگنائزڈ فارم میں اس معاملے کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور پھر جب آرگنائزڈ فارم میں ہائلائٹ ہوتی ہے پھر کلاسوں کا بائی کارٹ ہو جاتا ہے آرگنائزڈ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہوتا کہ کل کلاس نہیں ہوگی انیورسٹی بند اب جب وائس چانسلر کو یہ بات پتا چلتی ہے انیورسٹی بند تو اس کو چانسلر یعنی گورنر بلا کے پوچھتا ہے تیری انیورسٹی کیوں بند ہے یہاں پہ بھی آپ پتہ ہیں چھوٹی تھی خبر لائے جائے نا ڈی سی کو آج پہ پڑ جاتے ہیں میڈیا بڑی نعمت ہے سن اور سوشل میڈیا تو اس سے بڑی نعمت ہے نور اعلیٰ نور یہ سوشل میڈیا نہ ہو تو کئی ایک مظلمین کی آواز جو اٹھائی جا رہی ہے ان کو کوئی پوچھے تک نہ اور کئی سیاسی لیڈر جو بیان اپنے بار بار بدلتے رہتے ہیں ان کو ان کی شکل کوئی نہ دکھائے ان کی اصلیتیں بھی اس کی برکت سے ہیں جہاں نیگٹیو چیزیں ہیں پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں تو وہ پھر جب ہائی لائٹ ہوتی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں اس لیے وہ ڈھرتے رہتے ہیں یار کہیں کوئی ایسی عرکت نہ ہو جائے کلاس نہ ہو پیپر کا بائی کارٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا لیکن اس میں پھر نیگٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارا سیکنڈ یئر میں ڈرائنگ کا پیپر تھا تو ہماری کلاس کا جو سی آر تھا نا کلاس رپریزنٹیٹیو اس کی اس ٹیچر کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو ان لوگوں نے پہلے ہی وہ سیاسی لیڈر بھی تھا انہوں نے پہلے ہی تحقیق کیا تھا کہ اس کے پیپر کا بائی کارٹ کرنا ہے پیپر بائی کارٹ ہونا تو ٹیچر کے لیے تو بیزتی ہوتا ہے یا سٹوڈنٹ کے لیے جو عذاب بن جاتا ہے کیونکہ وہ پھر تین چار مینے کے بعد ریوائز اس کی ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے پھر تیاری کی ہوتی ہے دوبارہ آتے ہیں تو اس نے وہ بائی کارٹ کروا دیا پھر ہم لوگ بھوگتے رہے پہلے تو یہ کیسے لائے کہ ساروں کی سپلی لگے گی ہم لوگوں کی تو سپلی لگی نہیں ہوئی تھی تو وہ پتہ بھی آنرز کی ڈگری ختم ہو جاتی ہے بہت شکر ہے بچگی تو اس طرح کی بھی لوگ حرکتیں کار جاتے ہیں اس چیز کو بھی کٹرول کرنے کی ضرورت ہے بارل پھر جب بعد میں یہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوا سیاسی جو گیمہ گیمی جب ختم ہوئی پبندیاں لگنی شروع ہوئی نینٹی نائن میں آپ کو پتہ ہے مارشاللہ لگ گیا تو وہ ساری ارگنیزیشن ختم ہو گئی پھر میں سی آر بن گیا کلاس کا کلاس نے کانسینسز کے ساتھ ان کو بنا دیتے ہیں یعنی وہ مجھے اس وحیٰ سے بنایا کہ میں ایکٹیو سٹوڈنٹ تھا پوزیشن ہولڈر بھی تھا اس حوالے سے باقی سیاسی حوال میری کوئی افلیشن نہیں تھی چونکہ سیاسی جماعتوں میں بندی لگی تو اس کی حوالے سے سی آر بن گئے تو سی آر وہ بندہ ہونا چاہی ہے ہوتا یہ کہ آپ سی آر دیکھیں جس کی پانچ پانچ سپلیاں ہوتی ہیں جس کو کلاس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی ہے وہ کلاس میں سگریٹ پینے کے لیے یا وہ عوارہ گردی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ سٹوڈنٹ کے کس طرح خیرخواہ ہو سکتے ہیں نلائک آدمی کو بناتے ہیں اچھا پھر یہ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن میں ایک اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے جو زبردستی کرنے والا جماعت اسلامی یعنی میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اسلامی جمعیت طلبہ ان کی بڑی خدمات ہیں ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یہ ان کی جو میرے ساتھ عقیدت محبت وہ اپنی جگہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ بھی ڈھنڈے کے زور پر برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی گانے کی محفل ہو گئی ہے تو وہاں پہ پہ پہنچ کے حالانکہ پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اگر اجازت دی ہے اور وہ ہو رہا ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے انکار کریں برائی ہو رہی ہے تو آپ کو کوئیزسٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو آپ جب محفل اقراد کریں گے تو سیکولر آگے کہیں گے ہم محفل اقراد نہیں ہونے دیں گے پھر آپ کیا کریں گے تو اس معاملے کو سمجھیں باقی اسلامی تشخص آئین پاکستان بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے پھر آئینی راستہ اکتیار کیا ہے عام لڑکے کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے لے کے تو لڑکیوں کو پردہ کروائے یا اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے اور اس میں مذہرہ معذرت کے ساتھ یہ بعض لوگوں کو دین سکھانے کا اتنا جنون ہوتا ہے کہ سکول یا کالیج یا انیورسٹی میں پروفیسر تو میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں لیکن آدھی کلاس دینیات کی اوپڑا آرہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود مذہبی ہوتے ہیں تو ایسے مذہبی ٹیچر کال کو پھر جو ملہد قسم کے ٹیچرز ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ ڈاکنز کی کتاب نہ وہاں بانٹیں یہاں میں آگے لوگ کہتے ہیں جی وہ انگلیش کا پروفیسر ہے جی انگریزی پڑھانے ہیں نارڈ ڈاکنز دی کتاب بھی دیندہ ہے دہ گارڈ ڈلوئین تو اڈیڈے دے میتھ دا مولوی ٹیچر ہے وہ بھی میدھنال اسلامیات پڑھا رہے ہوں گا ہے اسلامیات صرف اسلامیات کے ٹیچر کو پڑھانے دیں نہ یہ انگریزی والے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ڈاکنز کی کتاب دے نہ یہ میتھ کے ٹیچر کا کام ہے کہ کوئی مذہبی لیکچر ماں دینا شروع کرتے اس طرح یہ وہی چیز ہے جو ہم اپنے بڑوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ فوج اپنا کام کریں پالیٹیشنز اپنا کام کریں علماء اپنا کام کریں بیوروکیسی اپنا کام کریں اور سب سے بڑھ کے جڈیشنی بھی اپنا کام کریں باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستر فرمائے اگر جس بات میں میرے موہ سے گولت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ